ہائی ویورز ہمارے ایش ٹی میل سیریز کا جو موڈیول ون تھا جس کو ہم ایش ٹی میل ٹرٹویل کہہ رہے تھے وہ آج مکمل ہوا میں آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ ایش ٹی میل کو ڈیٹیل میں سمجھ چکے ہوں گے اور اس کی پیکٹیس بھی کر چکے ہوں گے ابھی ہمارے ایش ٹی میل کا جو سلسلہ ہے وہ اپنے اختتام تک نہیں پہنچا بلکہ جب تک ہم سی ایس سی سیکھتے رہیں گے اور جاوا سکرپ سیکھتے رہیں گے ساتھ ایش ٹی میل کو بھی مزید دیکھتے رہیں گے تو آج میں آپ کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں سی ایس اس کے لیکچر کو لے کر ہمارا آج کا جو لیکچر ہے جو سیشن ہے وہ سی ایس سی بھی ہے سی ایس سی اس سی س تین فور سی اس اس ویس ایس ٹیینٹ فور اس کیٹین سٹائیل شیٹ اس کیٹین سٹائیل شیٹ کے بارے میں آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا لیکن اس لیکچر کو قوتيگ کرنے کے بعد آپ بہت کچھ اس کے بارے میں جان سکیں گے اور جو آپ کا کانسٹیپٹ ہے سی ایس اس ریلیٹڈڈ دیکھ وہ کافی چینج ہو چکا ہوگا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ ایسوسیٹڈ رہیں گے اس لیکچر کو مکمل سننے کے لیے اور ہمارے سیریز کو جو کہ ہمارے پارٹ پن کا موڈول ٹو ہے سی ایس ایس کا اس کو آپ مکمل طور پر دیکھیں گے اور اسے مستفید ہوں گے سکیٹنگ سٹائل شیٹ ہماری ویب سائٹ کا ایک ڈیزائن پیٹرن ہوتا ہے ایک ڈیزائن ہوتا ہے یعنی اگر آپ اپنی ویب سائٹ کو خوبصورت بنانا چاہ رہے ہیں آپ اپنی ویب سائٹ کو میک اپ کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنی ویب سائٹ کو ریسپانسیف بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کسکیٹنگ سٹائل شیٹ کی ضرورت پڑے گی کسکیٹنگ سٹائل شیٹ کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں سی ایس ایس یوز تو کنٹرول سٹائل آف ای ویب ڈاکومنٹ in a simple and easy way سی ایس ایس چینٹس فور کسکیٹنگ سٹائل شیٹ اور کسکیٹنگ سٹائل شیٹ کا آج کل ورزن 3 چل رہا ہے جو کیلیٹس ورزن ہے اسے پہلے سی ایس ایس ون اور سی ایس ایس ٹو بھی تھے جو کہ ان کا بھی کچھ ایس ایس میں شامل ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسکیٹنگ سٹائل شیٹ کو سمجھنے کے لیے کیا پری ریکوزٹس ہیں اس سے پہلے آپ کو کیا پتا ہونا چاہیے کیا ناللیج ہونا چاہیے نمبر ایک اگر آپ کو کسی بھی ٹیکس ایڈیٹر میں ورڈ پروسیسنگ کا آئیڈیا ہے یعنی اگر آپ ورڈ کے اوپر آپ کوئی بھی ٹائپ کر سکتے ہیں کوئی بھی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں فارمیٹنگ کر سکتے ہیں پھر آپ کے لیے سی ایس ایس کو سمجھنا بہت آسان ہے نمبر دو اگر آپ اپنی ڈائریکٹری zeg سے کھیلنا جانتے ہیں اگر آپ اپنی ویب ساتھ اپنے جو فولڈر ہوئی ہیں ان کو ایکسس کرنا جانتے ہیں جو کہ بہت ہی آسان سا کام ہے تو پھر آپ کے لیے یہ کورس بہت ہی آسان رہے گا اگر آپ اپنی ڈائریکٹری کو اسے نیوگیٹ ہو سکتے ہیں ایک ڈائریکٹری سے دوسری ڈائریکٹری تک اور آپ کو ڈائریکٹری کا سٹرکچر پتائے تو پھر آپ کے لیے آسان ہوگا یہ اس کے علاوہ وہی بیسک ریکوائیمنٹ کہ آپ کو انٹرینٹ ایکسپلورر یا کسی بھی براوزر کی نوہ ہونی چاہیے اور اس سے پہلے جو ہم نے ایش ٹی ایمل پڑھ لیا اس کی نوہ ہونی چاہیے تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم آج کے اپنے فرسٹ ٹاپک کی طرف چکے ہیں ہمارا سی ایس ایس کا بیسک سٹرکچر سی ایس ایس کا جو بیسک سٹرکچر ہے وہ تین پارٹس پر مشتمل نمبر ون سیلیکٹر نمبر ٹو پراپرٹی نمبر تھری ویلی یہ تین پارٹس کیا ہوتے ہیں ہم ون بی ون انہیں دیکھیں گے سیلیکٹرز کیا ہوتے ہیں پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں اور ویلیوز پراپرٹیز کی اگنس کی ویلیوز کیا ہوتی ہیں سیلیکٹرز سے میری مثال کچھ میں آپ کو اس طرح سے مثال دینا چاہوں گا کہ فار ایزمپل اگر آپ کسی پرٹیکلر سیگمنٹ کو ایش ٹی ایمیل کی کسی پرٹیکلر ٹیگ کو یا کسی پرٹیکلر ڈیویجن کو آپ ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں جیسے آپ ڈیو کو ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی ٹیبل کو ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں تو اس ٹیبل کو سیلیکٹ کرنے کے لیے آپ یا تو اس کو نام سے سیلیکٹ کریں گے یا آپ اس کو آئیڈی سے سیلیکٹ کریں گے یا آپ اس کو نام یعنی تیگ کا نام یا تیگ کی آئی ڈی یا تیگ کا کلاس تیگ کی کلاس جو ہے یہ سیلیکٹر کہلاتی ہے فار ایزمپل سیلیکٹر کیا کیا ہو سکتے ہیں جیسے ہمارا اگر تیب تیگ جو ہے وہ تیبل ہے تو تیبل سیلیکٹر ہو سکتا ہے اگر آپ کا تیگ جو ہے وہ ایچ ون ہے تو آپ کا سیلیکٹر ایچ ون ہوگا اگر آپ کا ٹارگیٹڈ تیگ ڈیو ہے کوئی اور وہ ملٹیپل ڈیوز ہو رہی ہیں لیکن آپ ان میں سے کسی ایک ڈیو کو سٹائل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ ان تمام ڈیوز میں سے اس پرٹیکلر ڈیو کو کوئی خاص کلاس دے دیں گے یا کوئی خاص آئی ڈی دے دیں گے تو آپ کا سیلیکٹر وہ آئی ڈی بن جائے گا یا وہ کلاس بن جائے گی تو ہم سیلیکٹر کو ان ڈیٹیل آگے چل کے دیکھتے ہیں لیکن فار ناؤ ہمیں چھوٹی سی پریکٹس کرتے ہیں کہ سی ایس ایس کو اپنے پیچ پر کیسے انکلوٹ کرتے ہیں تو ناظرین یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسٹی ایمل کا اگر ہم نے ایک پیچ سیمپل سا بنانا ہے تو جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایسٹی ایمل کے اندر دو ٹیگز ہوتی ہیں ہیڈ ڈ ڈ ہیڈ کے اندر پانچ ٹیگز جیسے کہ آپ کو یاد ہی ہوگا نمبر ون ٹائٹل کا ٹیگ نمبر ٹو میٹا کا ٹیگ میٹا کی ٹیگ کے بارے میں ہم کافی ڈیٹیل سے دیکھ چکے ہیں کہ میٹا کا ٹیگ کیوں ہی یوز ہوتا ہے ٹائٹل کا ٹیگ کیوں ہی یوز ہوتا ہے فار جمپل ہم یہ ٹائٹل دے دیتے ہیں کہ سی ایس اس ٹیٹوریل نمبر ون یہ ہماری ویب سائٹ کا ٹائٹل ہے ویب پیج کا ٹائٹل ہے اسی طرح اگر آپ سی ایس اس لکھنا چاہ رہے ہیں اپنی ویب سائٹ میں سی ایس اس کو انکلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو جو آج ہم ٹیگ سکھیں گے ٹیگ کے بارے میں ڈیٹیل میں جانیں گے اس ٹیگ کا نام ہے سٹائل اس کے علاوہ جو ٹیگ ہوتے ہیں ان میں ہیں لنک لنک کا ٹیگ کیوں یوز ہوتا ہے یہ بھی ہم آگیں چلکے دیکھیں گے اور سکرپٹ تو میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ ہیڈ کی ٹیگ کے اندر پانچ ٹیگ ہوتے ہیں ٹائٹل، میٹا، سٹائل، لنک اور سکرپٹ تو چونکہ ہم سی ایس اس کو سیکھنے جا رہے ہیں تو آج کا جو ہمارا ٹارگیٹر ٹیگ ہے وہ ہے سٹائل کا ٹیگ نمبر ون کا ہم نے ٹائٹل کا ٹیگ سیکھ لیا ہے ہیڈ کے اندر جو تھا میٹا کا ٹیگ سیکھ لیا اب ہم سٹائل کی ٹیگ کو سیکھیں گے کہ سٹائل کی ٹیگ کیوں ہی نوز ہوتی ہے ویورز یہ وہ ٹیگ ہے جس کے اندر آپ کچھ بھی لکھتے ہیں تو css کی وہ information کہنا تھی for example اگر آپ کسی بھی پیج کے کسی بھی element کو design کرنا چاہ رہے جیسے ہمارا ایک element ہے adding1 heading1 کا جو element ہے وہ for example this is heading1 تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس پیج کو میں چلا کے دیکھتا ہوں کہ یہ پیج کیسا نظر آتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ایک سیمپل سا پیج ہے جس کے اندر صرف ایک heading mentioned ہے this is heading1 ویورز css کو use کرنے کا طریقہ کار کیا ہے css کو deploy کرنے کے لئے ہمارے پر تین طریقہ کار ہوتے ہیں پہلا طریقہ ہم inline style کہلاتا ہے inline style کا مطلب اگر آپ tag کے اندر ہی style دینا چاہے جیسے میں نے پہلے بھی کہ style کو style ایک ایسا attribute ہے جس کو universal attribute کہتے ہیں کسی بھی tag میں اس کو ہم use کر سکتے ہیں یہ inline style کا طریقہ کار ہے inline style کے لئے آپ کو h1 کے اندر style attribute use کرنا پڑے گا اور یہاں پر آپ کو اس کی property اور value بتانے پڑے گی for example میں اس heading کا color red کرنا چاہتا ہوں تو بس مجھے لکھنا کیا ہے color colon red that's all اس page کو میں refresh کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری heading red ہوئی یا نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری heading red ہوگی ہے weaver's html آپ کو بہت ہی limited option دیتا ہے کہ آپ اپنی website کو اچھے طریقے سے design کر سکیں but css آپ کو vast or detailed facility provide کرتا ہے کہ آپ اپنی website کو نہ صرف design کر سکیں بلکہ ایک اچھا template بھی بنا سکیں ایک theme بنا سکیں اپنی website پہ لیکن اس کے لئے آپ کو css کی detailed information چاہیے چاہیے weaver's inline style sheet تو ایک آسان سا ذریقہ ہے کہ آپ اپنے کسی بھی tag کے اندر ایک property add کر سکتے ہیں لیکن کیا یہ بہتر approach ہے کہ ہم ہر tag کے لئے style use کریں اور اس کو inline property دیں inline اس کو style دیں تاکہ اس کی attributes change کر سکیں اس کی look and feel کو change کر سکیں تو weaver's ایسا درست نہیں ہے آپ کو ہر tag کے لئے style کا tag as a inline style دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے comment section میں آپ یہ مجھے ضرور بتائیے گا کہ inline style sheet کیوں بہتر نہیں ہے inline style ہر tag کے لئے کیوں بہتر نہیں ہے weaver's ہمارا جو دوسرا طریقہ کار ہے جس کے طرح ہم اپنے page کو style دے سکتے ہیں وہ ہے page level style جس کو ہم کہتے ہیں internal style sheet جی weaver's internal style sheet آپ کے style کے tag اندر لکھی جاتی ہے یہ style کا tag اگر یہاں پر آپ اس tag کے اندر داخل ہو جائے تو its mean کہ آپ CSS کی دنیا میں داخل ہو گئے ہیں یہاں پر آپ HTML کا کوئی بھی tag نہیں لکھ سکتے تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ CSS کا structure کیا ہوتا ہے CSS کا syntax کیا ہوتا ہے اس میں تین چیزیں بتائیں number one selector number two property and number three value for example میں یہاں پر ایک اور heading لکھتا ہوں جس کے در کوئی style نہیں تھا this is heading one again اس لئے کہ اس کو identification کیلئے dash two کر لیتے ہیں اب اس heading کو اگر ہم inline style شریع دینا چاہ رہے ہیں تو inline style شریع دینے کے لئے آپ کو style کا tag use کرنا پڑے گا جو کہ head کی tag اندر موجود ہوتا ہے style کا tag بتانے کے لئے سب سے پہلے بنانے کے لئے آپ کو اس کا selector بتانا پڑے گا selector وہ نام ہے جس کے پر آپ CSS apply کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت ذاری بات ہے جو اس کا tag ہے اسی کا نام ہم لکھیں گے h1 جی ناظرین h1 کے بعد آپ نے curly braces لگا لے ہیں curly braces کیا ہے curly braces یہ ایک class define کرنے کے لئے ہوتے ہیں یہ h1 ایک class ہے جس کو ہم selector بھی کہتے ہیں curly braces جس کے ادھر ہم ان کی properties اور values لکھ سکتے ہیں یہ properties اور values multiple ہو سکتے ہیں جیسے ابھی میں ایک property لکھتا ہوں color اور اس کی value اگر ڈال دیتا ہوں for example blue اور اپنے اس page کو refresh کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری second adding تھی اس کا color blue ہو گیا for example اگر آپ اس میں کچھ اور properties بھی add کرنا چاہتے ہیں مثال آپ کے طور پر اس کا کوئی border set کرنا چاہتے ہیں اگر آپ heading کے لئے border set کر سکتے ہیں ناظرین یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ color blue صرف second heading پر apply ہوا تھا اور border جو ہے وہ دون heading پر apply ہو گیا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں heading 1 پر بھی blue border apply ہو گیا اور ہے heading 2 پر بھی blue border apply ہو گیا لیکن جو blue color ہے وہ heading 2 پر apply ہوا ہے صرف heading 1 پر apply نہیں ہوا اس کی کیا وجہ یہ دیکھتے ہیں یہاں پر دیکھیں غور سے کہ heading 1 کو ہم نے in line style دیا تو اگر ہم کسی بھی tag کو in line style دے دیتے ہیں تو وہ اس کی high priority style کہلاتی for example heading 1 جو کہ پہلے نمبر پہ heading تھی اس کو ہم نے color red دے دیا تو یہ اس کی high priority ہے اگر ہم کسی color کو override کریں گے لیکن in line style میں کریں گے تو وہ apply نہیں ہوگا کیونکہ اس کے لئے high priority style موجود ہے لیکن on contrary to this اگر ہم باگ کر رہے ہیں border کی تو border سے related کوئی بھی high priority style موجود نہیں ہے یعنی internal style sheet موجود نہیں ہے in line style sheet sorry موجود نہیں ہے تو یہ border کی property جو ہے وہ صرف اس پہ apply نہیں ہوگی بلکہ دونوں پہ apply ہوگی تو ویورز یہ ایک basic سا syntax تھا css کو apply کرنے کا دوبارہ بتاتا چلوں کہ css کو کسی بھی page میں include کرنے کے جو بنیادی طریقہ کار ہیں ان میں سے ایک طریقہ کار کیا ہے کہ ہم اس کو in line styling دے دیں in line styling سے براہ دے کہ آپ style کا attribute use کریں اور property اور value دے دیں اسی tag کے اندر دوسرا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ internal style sheet بنائیں internal style sheet کیسی ہوتی ہے internal style sheet میں آپ کو style کا tag use کرنا پڑتا ہے style کی tag کے اندر آپ کو selectors لکھنا پڑتے ہیں یہ selectors ہیں اور selector کا یہ block ہے جنہیں ہم class بھی کہتے ہیں اور ان کے اندر properties اور values موجود ہیں تو یہ basic سا structure ہے جس کے طرح ہم tcss کو apply کر سکتے ہیں ویورز ایک تیسا طریقہ بھی ہوتا ہے style کو کسی بھی page کے پر apply کرنے کا اس کو ہم کہتے ہیں external style sheet external style sheet کیوں use کرتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ جب ہمارا page بہت بڑا ہو جاتا ہے اور ہمارے جو internal style sheets وہ بہت زیادہ multi hundred line codes کا ہو جاتا ہے تو پھر ہم external style sheet use کرتے ہیں ہم اپنے آگے آگے آنے والے lectures میں یہ دیکھیں گے external style sheet کیسے لکھتے ہیں اور اپنے page پر کیسے apply کرتے ہیں کیسے جب ہمارا ہدرانگا کسی سپھیں گے کا ہمارا کسی سپھیں گے اور کسی سپھیں گے چکا پہشم بھی نمید جب ہمارا جباز جب تجلب کسی سپھیں گے موسیقی